نمازکار میری مابرساد اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نیو سیٹین انڈیا اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر جد سے جڑی ہوئی مہا جنگ میں نیٹو پہلے دن سے یوکرین کا ساتھ دیتا نظر آ رہا ہے لیکن تیس سدسیوں والے نیٹو کے اندر ہی کچھ دیش آپس میں علجتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اس آپسی کھیچتان کی وجہ بندہا ہے امریکہ جو نیٹو کے بھی تر ہی الگ الگ دیشوں کو الگ الگ نظریے سے دیکھ رہا ہے کیسے مچی ہیں نیٹو کے اندر سے کھیچتان آپ کو اس رپورٹ کے ذریعے ہم دکھاتے ہیں مہا یدہ کے بیچ نیٹو دیشوں میں اندرونی سنگا نیٹو کی گھر میں شروع ہوا گھماسان نیٹو کی ٹریٹی کہتی ہے کہ اگر کسی بھی نیٹو دیش پر کسی باہری ملک نے حملہ کیا تو یہ پوری نیٹو پر حملہ مانا جائے گا اور اس حملے کا جواب نیٹو کے تیس سدس س دیش مل کر دیں گی لیکن اگر نیٹو کے سدس س دیش ہی آپس میں ملچ جائے تو پھر کیا ہوگا کچھ ایسی حصتی بن رہی ہے ترکی اور گریز کی بیچ میں ترکی اور گریز نیٹو کے سدس س دیش ہیں لیکن امریکی ہتھیاروں کو پانے کی ہوڑ میں اب دونوں ہی دیشوں کے بیچ کی تناتانی نئے لیول پر پہنچ گئی ہے خبر ہے کہ گریز امریکہ سے دنیا کے سب سے طاقتور F-35 لڑاکو بیمان خریدنے جا رہا ہے امریکہ کے دورے پر پہنچے گریز کے پردہان منتری نے اس سودے کو لے کر جلد باتچیت ہونے کی بات کہی ہے اور 2030 سے پہلے پانچویں پیڑھی کے ان خاتک لڑاکو بیمانوں کے گریز کی وائیو سینہ کے بیڑے میں شامل ہونے کی امید جتائی ہے گریز کو اگر امریکہ کا F-35 ملا تو یہ ترکی کے لیے سب سے بڑا جھٹکہ ہوگا کیونکہ گریز ترکی کا پڑوسی دیش ہے اور پوروی بھومتنے ساغر میں موجود گیس پر قبضے کو لے کر دونوں کے بیچ لمبے سمیہ سے تنہ تنی چل رہی ہے پچھلے مہینے ہی ترکی پر آروپ لگے کہ اس کے F-16 لڑاکو بیمانوں نے گریز کی ہوای سینہ میں گھس پیٹ کی جس کا جواب دینے کے لیے گریز نے ائر ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیا یہی نہیں گریز کے لڑاکو بیمانوں نے گھس پیٹ کرنے والے لڑاکو بیمانوں کو خدیڑنے کے لیے اوڑان بھی بھری ترکی کی پریشانی یہ ہے کہ وہ پچھلے لمبے سمیہ سے امریکہ کی پانچوی پیڑھی کے لڑاکو بیمان F-35 کو خریدنے کی کوششوں میں لگا ہے لیکن امریکہ اسے F-35 بیچنا تو دور اس کے آس پاس بھی پھٹکنے نہیں دینا چاہتا ترکی سے امریکہ اس بات سے جڑھا ہوا ہے کیونکہ امریکہ کے لاکھ منہ کرنے کے بابجود ترکی نے روس کے ساتھ ائر ڈیفنس سسٹم S-400 کی ڈیل کی اور اسی ڈیل سے ناراض امریکہ نے اسے F-35 دینے سے ساف ساف منہ کر دی ترکی کے پاس فیلحال امریکہ کی چوتھی پیڑھی کا لڑاکو بیمان F-16 کا بیڑا موجود ہے اس کے علاوہ ترکی کی سینا روسی ائر ڈیفنس سسٹم S-400 سے بھی لیس ہے اور انہی دونوں کے دم پر وہ گریز کے اوپر وقت بے وقت اپنی دادا گری دکھاتا رہتا ہے حالانکہ ترکی کی دادا گری سے نپٹنے کے لیے گریز بھی اپنی طاقت لگتار پڑھاتا جا رہا ہے یہ اسی سال جنوری مہینے کی تصویریں ہیں جب فرانس کے ساتھ ڈیل کی بعد لڑاکو بیمان رفیل گریز میں لینڈ ہوا اور رفیل بیمانوں کی شستر پوجہ کے بعد اسے گریز کی ائر فورس میں شامل کر آیا گیا اور اب گریز امریکہ سے پانچویں پیڑھی کا لڑاکو بیمان کی ڈیل کرنے کی تیاری کر رہا ہے جو ترکی کی پریشانی پڑھانے والا ہے کیونکہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ترکی کے پاس چوتھ ہی پیڑھی کا F-16 لڑاکو بیمان ہے جس سے اپگریڈ کرنے کے لیے بھی اسے امریکہ سے منتیں کرنی پڑتی ہے بریز کو اگر امریکہ کا F-35 لڑاکو بیمان ملا تو اس کے بعد ترکی کے لیے بھومت یہ ساغر میں بریز پر اس کی دادا گری نہیں چل پائے گی یہ ہم آپ کو ڈیٹیل جان کر دیتے ہیں کیونکہ نیٹو کے صدت سے گریس اور ترکی کے بیچ پوروی بھومت یہ ساغر میں موجود گیس پر خبزے کو لے کر لمبے وقت سے تناتنی جاری ہے داوہ یہ کیا گیا ہے اس علاقے میں قریب سارے 3 ٹریلین کیوبک میٹر گیس موجود ہے اور دو سال پہلے گیس کی اس خزانے کو لے کر جاری تنا اس وقت یدھ جیسے حالات میں بدل گیا جب ترکی نے گریس کے ایک دویب کے پاس گیس کی کھوچ کے لیے اپنا جہاز تینات کر دیا تھا جسے گریس نے اپنے سمندری سیما کا اولنگھن بتاتے ہوئے وہاں اپنے سینک پھیج دیے تھے یوکرین نے اس وقت کی سب سے یہاں سے بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے قریب 3 مہینے کی عدد کے بعد یوکرین نے دکشن کا اپنا سب سے بڑا خلق ہو دیا ہے ماریو پول پر اب روس کا پوری طریقے سے قبضہ ہو چکا ہے روسی حملے سے خندر میں تبدیل ہو چکا ماریو پول میں یوکرین کی آخری ٹکڑی نے بھی سرنڈر کر دیا ہے اس میں بڑی سنخیہ میں زخمی سینک بھی ہیں جن میں ماریو پول سے نکال کر روس کی سمرتھن والے الگاہ وادیوں کے علاقے میں لے جائے گیا ہے یوکرین جیتنے کے اور قریب پہنچے پوتین یوکرین کے دکشن کا قلعہ ڈھے گیا ماریو پول میں روس کا قبضہ ہو گیا ماریو پول نے روس کی درجنوں مسائلیں جھے لی سیکڑوں توپ کے گولے چھے لے ہزاروں روکیٹ لانچر کے بم کو چھے لے آج وہاں پوری طرح روسی سینہ کا قبضہ ہے ماریو پول کے جن امارتوں نے ہزاروں ٹن بارودی حملہ سہا اس شہر کا ازوبستال سٹیل پلانٹ کئی ہفتوں سے ٹکا رہا کھڑا رہا لڑتا رہا ازوبستال سٹیل پلانٹ میں چھپے یوکرین کے سینکوں نے ہفتوں تک سرینڈر کرنے سے منع کر دیا پچھلے بیراسو دنوں تک یوکرین کی یہ جابان سینک روسی حملے سے لڑتے رہے روس کے ہر آکرمن کا مقابلہ کیا اب ان سینکوں کے بازوں میں ماریو پول کو بچانے کی طاقت نہیں بچی تھی روسی طاقت کے سامنے مٹھی بھر سینکوں نے آخر کار سرینڈر کر دیا ماریو پول اب پوری طرح سے روس کے قبضے میں آ گیا ہے یہاں سے خائل یوکرین کے سینکوں کو اسپتال میں داخل کروا دیا گیا یوکرین کی سینہ نے بھی آدھکارک طور پر یہ مان لیا کہ اب ماریو پول پر ان کا قبضہ نہیں رہا یوکرین کے 265 سینکوں نے روسی سینہ کے سامنے سرینڈر کیا ماریو پول پر قبضے کے بعد روسی سینہ کے پاس عزوب ساغر سے لے کر خارکیب تک ایک بڑا علاقہ قبضے میں ہے اب راشتپتی پتن کا موسکو سے لے کر بلیک سی تک لینڈ کاریڈور بنانے کا سپنا پورا ہوتا دیکھ رہا ہے قبضے کے بعد روسی سینہ نے یوکرین کے سینکوں کے سرینڈر کا ویڈیو جاری کیا جس میں روسی ڈاکٹر یوکرین کے خائل سینکوں کا علاج کرتے دیکھے ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ روسی سینہ ٹیمپراری طور پر بنائے گیا اسپدال میں خائل سینکوں کا علاج کر رہی ہے خائل سینکوں کو روسی سینہ سٹریچر پر لے جاتی دیکھ رہی ہے جن گاڑیوں میں یوکرین کے سینکوں کو لے جایا گیا ان پر زیڈ نشان بنے تھے یہ زیڈ نشان یوکرین پر روسی حملے کا پرتیق بن چکا ہے ماریپول شہر کے اس چھوٹے سے حصے کو جیتنے کے لیے ماریپول میں زیلنسکی کا آخری گڑ بچا تھا اسی وجہ سے اس سٹیل پلانٹ پر قبضے کے لیے روسی سینہ نے اپنی پوری طاقت چھوک دی تھی یوکرین کے سینکوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے روس نے وہاں تابر توڑ حملے کی روس نے دعویٰ کیا کہ ان حملوں سے یوکرین کے زیادہ تر سینک مارے گئے اور جو بچے وہ بری طرح غائل ہو گئے انہیں غائل سینکوں کو نکالنے کے لیے پچھلے کچھ دنوں سے یوکرین اور روس کے بیچ باتچیت ہو رہی تھی اور اب یوکرین نے اپنے سینکوں کی جان بچانے کے لیے ماریپول میں اپنے مشن کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا اس سمجھوتے کے بعد یوکرین کی سینہ نے سٹیل پلانٹ سے دو سو پیسٹھ غائل سینکوں کو نکال لیا اب ماریپول شہر پر روس کا قبضہ ہو چکا ہے اوری جیت